نمسکر دوستو کنلی بھگے کانے والے اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھناہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ دوستو جب سبی لوگ بولتے ہوئے نظر آنے والے ہیں کہ آخرکار یہاں پر کرن کیسے ہو سکتا ہے پریتہ کے بیچ کیونکہ دوستو پریتہ جس مندر میں پوجا کا رہی تھی اسی مندر میں اس سمیں موجود ہے کرن اور اس سمیں جو نگہائیں پہنچی ہے وہ نگہائیں کسی اور کی نہیں بلکہ ساب ساب دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہ نگہائیں پہنچ چکی ہیں اس سمیں آپ لوگوں کے بیچ میں سرشتی کی اور سرشتی بولتی ہی نظر آ رہی ہے کہ آخرکار ایسے کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ دوستو اس سمیں سرشتی ہوا پر پہنچ کر بولتی ہی نظر آ رہی ہے کہ بہت ہی کچھ الگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی سب لوگ بولتے ہوئے نظر آنے والے ہیں کہ آخرکار کچھ تو الگ ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر پریتہ اور کرن ایک دوسرے سے ملیں گی لیکن دوستو یہاں پر پریتہ تو کسی بھی طریقہ سے پہچان ہی نہیں پا رہی ہے لیکن سکر کی بات یہ ایک اور دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ یہاں پر جو اگر کوئی کسی کو پہچان رہا ہے تو وہ ہیں سیدھا سیدھا کرن کیونکہ کرن پہلے سے ہی جانتے ہیں اور جانتے بھی سبی کو ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ لگاتار کہانی میں ایک نہیں بلکی سمیں کیا ہی ٹوشٹ بھی لگاتار کہانی میں درساتے ہوئے نظر آنے والے ہیں دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کہانی ایک اور بھی زیادہ دلچسٹ لے کر آتی ہوئی نظر آنے والے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی آخرکار نیدھی کا اس گھر سے باہر جانتے ہے اور تیہ بھی اس لیے ہے کیونکہ سوئے کچھ ایک دورے سے بہت کچھ ہوتا ہوا نظر آنے والا ہے دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستو یہاں پر راجویر کی نگائیں پڑھتی ہوئی نظر آنے والی ہیں اور راجویر پوچھکا ہوا نظر آئے گ سب کو ساتھی دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جروع دائیں گائز کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو شو مز سپورٹ